موسیقی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے قوم نے آج ملک بھر میں ریلین نکال کر یوم تقدس قرآن منایا وزیراعظم نے اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹی جنرل سے ٹیلیفان پر گفتگو کرتے ہوئے امت مسلمہ کی قیادت پر زور دیا ہے کہ وہ اسلامفوبیہ کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روکتہام کے لیے قانونی اور سیاسی لاحے عمل وضع کرنے کی غرصے اجتماعی حکمت عملی تیار کرے حفظ خوراک اور ذریعی برامدات بڑھانے کے لیے آج اسلامباد میں لینڈ انفرمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم سینٹر آف ایکسیلنس کا افتتاہ کیا شہباز شریف نے آج اسلامباد میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملکی ترقی کے لیے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کا عظم ظاہر کیا آج اسلامباد میں بیندیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحر سوشل پروٹیکشن اکاؤنٹ کا اجرہ کیا گیا مستحق خواتین کو امدادی رقم کی براہ راست ادائیگی کی جا سکے گی کارگل کے ہیرو حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا آج چوبیس وان یوم شہادت منائے گیا حیگ میں عالمی سالسی عدالت نے متنازے کشنگنگا اور رتلے پن بجلی منصوبوں پر بھارت کے اطرازات مسترد کرتے ہوئے پاکستان کے موقف کو درست قرار دیا ہے آج سکردو میں دیوسائی سیاہتی مقام کے قریب سڑک کے خادثے میں ایک ہی خاندان کے پانچ افراد جان بھگ ہو گئے بھارت کے غیر قانونی درقبضہ جمہو کشمیر میں کل نوجوان رہنما برحانوانی کے ساتھویں یوم شہادت پر مکمل ارتال کی جائے گی اسرائیلی فوج نے آج مقبوضہ مغربی کنارے میں مزید دو فلسطینیوں کو شہید کر دیا تین روزہ شندور پولو ٹورنمنٹ آج چترال میں شروع ہو گیا ریڈیو پاکستان کی اوفیشل موبائل ایب جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ تازہ ترین خبریں ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پاڈکاسٹ سرویس اور بہت کچھ تو ابھی وزٹ کریں ریڈیو ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے سلیش ایپس اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی اوفیشل موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ کریں ریڈیو پاکستان قوم کی آواز خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے مجاہد خان سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کے لئے قوم آج یوم تقدس قرآن منایا گیا اس سلسلے میں نواز جمعہ کے بعد ملک بھر میں ریلیاں اور مظاہرے کیے گئے اپنے خطبات میں علماء کرام نے قرآن کی حرمت کو اچا کر کیا سپریم کورڈ بار ایسوسیشن نے اسلامباد میں ایک ریلی کا احتمام کیا اور ودارت خارجہ میں ایک مضمتی قرارداد بھی جمع کرائی اس موقع پر سپریم کورڈ بار ایسوسیشن کے صدر نے کہا کہ یہ مقروف فیل اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہے انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات ناقابل برداشت ہیں یوم تقدس قرآن کے موقع پر ایک ٹویٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر امت مسلمہ میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ قرآن حکیم کے تقدس کے معاملے پر پوری قوم متحد ہے یوم تقدس قرآن پاک کے حوالے سے مختلف شہروں سے ریڈیو پاکستان کے نمائندگان نے ریپورٹس تیگار کیے ہیں سب سے پہلے سنتے ہیں لاہور کے نمائندہ قاسم بخاری کی یہ ریپورٹ آج لاہور بھر میں پور امن احتجاجی مظاہرے کیے گئے منصورہ میں قرآن میری جان کے نام سے ریلی نکالی گئی مزید براہ آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کے معافنے خصوصی اور چیئرمن پاکستان علماء کانسل حافظ آہر محمود اشرفی نے کہا کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی اظہار رائے کی آزادی نہیں بلکہ یہ عالمی امن کو تہو بالا کرنے کی کوشش ہے انہوں نے کہا کہ آج کا دن قرآن کی عظمت کا دن ہے اور ہمیں اسلاموفوبیا کے خلاف قانونی کاروائی کے لیے آواز اٹھانا ہوگی انہوں نے سیاسی جماعتوں پر زور دیا کہ وہ احتجاج میں شرکت کریں یہ مسلمانوں کے جو مقدسات ہیں ان کا بھی احترام کیا جائے مسلمانوں کے جو آسمانی کتاب ہے قرآن کریم اس کا بھی احترام کیا جائے مسلمانوں کے ہی نہیں بلکہ کائنات عالم کے لیے رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجے جانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا بھی احترام کیا جائے حافظ آہر محمود اشرفی نے حکومت پر زور دیا کہ وہ قرآن پاک کے احترام کے حوالے سے اقدامات کرے اور انہوں نے او آئی سی سے بھی اس حوالے سے مؤثر اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا اور ملتان سے غلام عباس کی یہ ریپورٹ یومیت قدو سے قرآن کے سفر میں ملتان اور ڈیرہ غادی خان ڈیوی نے اسمیت جنوبی پنجاب میں جمعہ کی نماز کے بعد بڑے بڑے اتجاجی جلوس نکالے گئے اور ریلیا منقض ہوئی اس موقع پر مقردین نے سویڈن میں ہونے والے کلام الہی کی توہین کے واقعے کے بھرپور الفاظ میں مضمت کی ملتان میں بڑا اتجاجی مزارہ چوک نوہ شہر میں ہوا اس کے علاوہ گلگشت اندرون شہر پرانہ سجاباد روڈ اور محسوم شہر روڈ پر بھی اتجاجی مزارہ ہوئے مدفقہ درغازی خان لہیہ راجانپور خانہ وال لہدرہ اور ویہاڑی کے اضلاع میں بھی شہروں کسپوں اور دیہاتوں میں اس حالے سے بڑے بڑے اتجاجی مزارہ ہوئے اور بہاولپور سے رزوان عباس کی یہ ریپورٹ بہاولپورڈویین کے تینوں اضلاع بہاولپور بہاولنگر اور رحیم یارخان میں بھی آج یوم تقدس قرآن منایا جا رہا ہے اس سلسلے میں بہاولپورڈویین بھر میں پر امن اتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں زندگی کے تمام شہروں سے تعلق رکھنے والے افراد پر امن اتجاجی مظاہروں میں شرکت کر رہے ہیں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر غم عوام غم و وسے کا اظہار کر رہے ہیں اس موقع پر منقضہ پر امن اتجاجی مظاہروں اور ریلیوں سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا حالیہ مقروح واقعہ قابل مظامت ہے جس سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں یوم تقدس قرآن کے حوالے سے کراچی کے نمائندہ جاویز سمیجو کی یہ ریپورٹ شہر بھر میں اس گنون فیل کی مظامت کے لیے پرعن مظاہرے کی جا رہے ہیں جبکہ نمائندہ جمعہ کے دوران علماء کرام نے قرآن پاک کی حرمت کے حوالے سے خطبات بھی دیئے اس چلے میں کراچی پریس کلب کے سامنے مختلف تنظیموں اور شبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے جانب سے مظاہرہ کیا گیا جبکہ جامعہ کراچی اور دیگر تعلیمی داروں کے اساتذہ اور طلبہ کے جانب سے جنوس نکالے گئے اکلا برادیل نے عدالتی کاروائی کا بائیکارٹ کر کے اپنا احتجاج رکارٹ کرایا جبکہ تاجر ایکشن کمیٹی نے بازاروں کو دوپہ دو بجے سے سپہر چار بجے تک بند رکھنے کا اعلان کیا مظاہرین نے سویڈین حکومت سے اس سسلے میں سخت موقف اختیار کرنے کا مطالبہ کیا ان کا کہنا تھا کہ آزادی اظہار اچھی بات ہے لیکن اس کے حدود بھی ہونی چاہیے جہاں کسی بھی مذہبی طبقے کی جذبات کا خیال رکھا جائے اور کوئٹہ سے حسین فاروق کی یہ ریپورٹ اس دن کی حوالے سے صبح بھر میں نماز جمعہ کے بعد قرآن مظاہرے کیے گئے کوئٹہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے زیرے تمام یوں میں تقدس قرآن کی حوالے سے میٹو پولیٹن کارپوریشن کے سبزہزار سے ایک ریلی نکالی گئی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے رینما نعیم کریم چودری نے کہا کہ سویڈین میں عرب سے زائد مسلمانوں کے جذبات کو ٹیس پہنچائی گئی ہے انہوں نے کہا کہ اس واقعی کے جتنے بھی مضامت کی جائے کم ہے اور اب چلیں گے پشاور جہاں ریپورٹ کر رہے ہیں جوہر ریلی یوم تقدس قرآن کے حوالے سے مرکزی ریلی آج پشاور میں فردوس چوک سے نکالی گئی جس میں گورنر خیبر پکنخواہ حاج غلام علی کے علاوہ نگران شبائی وزراء پیرستور فیرز جمال فضل اللہی، حامد شاہ، عدنان جلیل اور رحمت سلام خٹک نے شرکت کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے حاج غلام علی نے کہا کہ ناموسی قرآن پاک ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی سے دنیا بر کے مسلمانوں کی دلہ زاری ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ اسلامی شاعر اور قرآن پاک کی بے حرمتی ناقابل پرداشت شرکت اور سنگین جرم ہے گورنر نے کہا کہ قرآن پاک ہماری ریڈ لائن ہے اور اس کی بے حرمتی پر ہم خاموش نہیں رہیں گے ہمارے تمام مسلمانوں کی دلہ زاری ہوئی ہے اور تمام قوموں کو ویل سیولائز کنٹریز کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ان ملکوں کو یہ چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے مذہب کا اعترام کرے ایک دوسرے کے جو کتابے ہیں مطلب ہمارا قرآن پاک ہے ہم اس پہ ایمان لائے چکے ہیں ہمارا ایمان ہے تمام دنیا کے مسلمانوں کا اور اس طرح اگر ان کے اپنے اپنے کتابے ہیں تو کسی مسلمان نے اس کو کبھی نہیں جلایا اس لئے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات سے اجتناب کیا جائے اور دنیا میں ہمہنگی پیدا کرنے کے لئے کوشش کی جانی چاہیے اور اس طرح کے واقعات جو ملک بھی کرے ہمارے اقوام متحدث سے بھی مطالبہ ہے کہ ایسی قانون ساوی کی جائے کہ کوئی بھی کسی بھی مذہب کے خلاف یا ہمارے پیغمبر عزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا ہمارے قرآن پاک کے خلاف کوئی جورت کر سکے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس 21 صدی میں مزید اس طرح کے واقعات رنما نہیں ہونے چاہیے دریاسنا صحافی برادری نے بھی پیشاور پریس کلپ کے باہر احتجاجی ریلی نکالی اسی طرح ایک اور ریلی تاریخی مسجد مابت خان سے نماز جمعہ کے بعد نکالی گئی جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور قرآن پاک کی بے حرمتی پر شدید برمی کا اظہار کیا حال پاکستان کلرکس اسوسیشن خیبر پختنخواہ چپٹر نے بھی سیول سیکرٹریٹ پیشاور میں احتجاجی ریلی نکالی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس معاملے کو سفارتی چینل پر سویڈش حکومت کے ساتھ اٹھایا جائے اسی طرح ایجوکیشن ڈیریکٹریٹ خیبر پختنخواہ اور سبائیدار حکومت کی تاجر تنظیموں نے بھی قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے اور مدفرہ باز سے خاجہ ممتاز کی یہ ریپورٹ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی جسارت کے خلاف آج ریاست بار میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے دارالحکومن مظفر آباد میں سیرت کمیٹی کے زیر اعتمام نماز جمعہ کے بعد سب سے بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی شرکار نے سویڈن حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی مکرغین نے اس واقعی کی شدید الفاظ میں مظامت کرتے ہوئے کہا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی سے مسلمانوں کے جذبات مجروع ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان فوری طور پر سویڈن سے اپنے تعلقات ختم کرے اور عالمی طاقتیں سویڈن حکومت کے خلاف کاروائی کریں اس موقع پر سویڈن کے خلاف مظامتی اقراضات بھی پیش کی گئی جسے اتفاق رائے سے منظور کیا گیا اور اب آخر میں خیرپور سے ہمارے نمائندے محمد فہیم کی یہ ریپورٹ سکھر ڈیویڈن کے تمام ازلا سکھر خیرپور اور گھڑکی کے چھوٹے بڑے شہروں میں بیئیوں میں تقدس قرآن کے سسلے میں مختلف سیاسی سماجی مذہبی اور دیگر مکتبہ فکر کی جانب سے ریلیا نکالی گئی اور مظاہرے کیے گئے مساجد اور دیگر مذہبی عبادت گاؤں میں نماز جمعہ کے دوران علماء نے اپنے خطبوں میں قرآن پاک کی حرمت پر تفصیلی روشنی ڈالی احتجاجی ریلیوں میں شریک افراد اور علماء قرآن نے سوئیڈن میں ہونے والے گناہوں نے واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کی اور کہا کہ اس واقعے سے مسلمانوں کے جذبات مجروع ہوئے ہیں انہوں نے اقوام متحدہ یورپی ممالک سے مطالبہ کیا کہ اس واقعے میں ملوث شخص کو مثالی سزا دی جائیں تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات رونموہ نہ ہوں ادھر وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹی جنرل حسین ابراہیم طاہا سے ٹیلی فان پر گفتگو کرتے ہوئے اوائیسی سے مطالبہ کیا کہ وہ ایک مربوط اور جامع حکمت عملی مرتب کرے تاکہ اسلام مخالف بڑھتے ہوئے واقعات کی قانونی اور سیاسی طور پر روپ تھام کی جا سکے انہوں نے ان سوچے سمجھے اشتیال انگیز واقعات کی پاکستان کے طرف سے شدید مضمت کی جن سے دنیا بھر میں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں شہباز شریف نے زور دیا کہ اپنے مقاصد کے اظہار رائے اور احتجاج کی آر میں قابل احترام مذہبی شخصیات مقدس کتابوں اور علامات کی بے حرمتی نہیں کی جا سکتی جنیوہ میں قائم انسانی حقوق کانسل میں اس معاملے پر ہنگامی اشلاس طلب کرنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے وزیراعظم نے زور دیا کہ اسلامی تعاون تنظیم اقوام متحدہ کے سیکریٹی جنرل اور دوسرے فورمو اور اقوام متحدہ کے اداروں میں یہ معاملہ اٹھائے اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹی جنرل نے لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی بے حرمتی کے قابل نفرت واقعات پر پاکستان کے مضمت اور تشویش کا ذکر کیا انہوں نے حالیہ اسلام مخالف واقعات سینیمٹین کے اسلامی تعاون تنظیم کے پختہ عظم کو دہرائیا وزیراعظم شہباز شریف نے لینٹ انفارمیشن انڈ منشمنٹ سسٹم سینٹر آف ایکسیلنس کا افتتاح کر دیا ہے جس کا مقصد غزائی تحفظ اور ذریعی برامدات بڑھانا ہے اس حوالے سے ایک تقریب آنش رابل پنڈی میں مناخد ہوئی لیمز کا قیام پہلا غیر معمولی اقدام ہے جس کا مقصد برامدات کو بہتر بنانا ہے اور اس مقصد کے لیے لاکھوں ایکر پر مشتمل غیر کاشت شدہ اور کم پیداوار کے حامل آرازی کو قابل کاشت بنانا ہے اس جدید نظام سے جدید ٹیکنالوزیز کے ذریعے ذریعی پیداوار کو بڑھانے میں مدد ملے گی لیمز نظام سے ذراعت کے شعبے کی ڈیجیٹالائزیشن کے ذریعے قومی ذریعی پیداوار بڑھانے اور محسر مارکٹنگ نظام سے میڈل مین کا کردار کم کرنے میں مدد ملے گی بری فوج کے سرورہ شنل سید آسمونیر بھی اس موقع پر موجود تھے ودیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو لیپ ٹاپ پروگرام کے اجراء کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوان ملک کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ بجٹ میں نوجوانوں میں ایک لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کے لیے اربوں روپے مختص کیے گئے ہیں نوجوانوں کے لیے کیئے گئے اقتیامات کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو ذریعی کرسے راہم کرنے کے لیے بجٹ میں پانچ اربوں روپے مختص کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ انہیں پیش آورانہ تربیت راہم کرنے کے لیے بھی پانچ اربوں روپے رکھے گئے ہیں ودیر آدم شہباز شریف نے بینظیر سوشل پروٹیکشن اکاؤنٹس کا اجراہ کر دیا ہے جس کا مقصد مستفید ہونے والی خواتین کو مقرورہ بینکوں کے ذریعے ان اکاؤنٹس میں براہراز ادائیگیوں کے حصول کے قابل بنانا ہے تقریب سے خطاب کرتے ہیں شہباز شریف نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حکام کو ہجائد کی کہ ملک میں تعلیمی محول کے فروغ کے لیے پروگرام سے مستفید ہونے والے افراد کو اپنے بچوں کو سکول میں داخلے لینے کے لیے کہا جائیں تخفیف غربت اور سماجی تحفظ کے وزیر شازیہ مری نے بینظیر سماجی تحفظ ہوگی اور وہ پیسے براہ راست اپنے اکاؤنٹ میں حاصل کر سکیں گی تقریب میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پندرہ سال کے نوان سے کتاب کی رونمائی کی گئی جس میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پندرہ سالہ سفر کا آہاتہ کیا گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے چینی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کے یقین دنایا ہے انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں کینگ ویل کی قیادت میں سویس لانگ مارچ ٹائرز اور چاو ہینگ لانگ مارچ ٹائرز کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہ ہی وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ پاکستان میں ٹائرز کی سنت کی بہتری کے لیے چینی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف نے نوجوانوں کی ترقی یقینی بنانے کے لیے مسلم نیگ نون کے قائد نواز شریف کے ویجن پر عمل درامت کا دوبارہ آغاز کر دیا ہے آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کا یوتھ پروگرام نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی سلیس کرے گا اور ان میں صحت مند سرگرمیوں اور کھیلوں کو فروغ دے گا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں صدر ڈاکٹر آریف علوی نے سرکاری انیجی شعبے میں خصوصی افراد کو نوکریاں دینے پر زور دیا ہے تاکہ انہیں معاشی طور پر خود مختار بنایا جا سکے آج اسلامباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسے افراد کے لیے عالمی میار کے مطابق مارکیٹ میں مختلف نوکریاں متعین کی جانی چاہیے عالمی مالیاتی فنڈ کے ریزیڈنٹ نمائند ایتھر پیرس نے وزیر تجار سید نوید کمر سے آج اسلامباد میں مراقعات کی ہے کارگل کے ہیرو حوالدار لالک جان شہید حیدر کا آج چوبیس وان جوہم شہدت منایا گیا حوالدار لالک جان انیس سو نینانوے میں کارگل کی جنگ میں بہادری سے وطن عزیز حوالدار لالک جان کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا انہوں نے کہا کہ لالک جان وزیراعظم حمد شہباز شریف نے بھی لالک جان شہید نشان حیدر کو ان کی شجاعت پر خراج عقیدت پیش کیا انہوں نے کہا کہ لالک جان شہید نے کارگل میں بے مثال جرت اور بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا حوالدار لالک جان کے حالات و واقعات کے حوالے سے ریڈیو باکستان کے نمائندے سجاد پرویز کی یہ ریپورٹ سنتے ہیں حوالدار لالک جان 15 فروری سن 1968 کو ہندور میں پیدا ہوئے تھے میٹرک کرنے کے بعد وہ فوج میں بھرتی ہوئے اپنے علاقے ہندور میں سماجی دار المدد ویلفیر سوسائیٹی کے بانی عراقین میں سے تھے جون سن 1999 میں جب کارگل کی لڑائی اپنے عروج پر تھی تو اس وقت حوالدار لالک جان ٹائگر ہل پر تائینات تھے پاک فوج نے اس چوٹی پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ دشمن کو عبرتناک شکست دی تھی اس کے باوجود بھارتی افواج کی کئی بٹالین دوبارہ اس چوٹی پر قبضہ کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی تھی یکم جولائی سن 1999 کو بھارت کی گرنڈیئرز بٹالین نے ٹائگر ہل پر زبدست حملہ کیا اس وقت صوبے دار سکندر کی قیادت میں لالک جان سمیت پاک فوج کے صرف گیارہ جوان موجود تھے یہ وہ چوٹی تھی کہ جس پر بھارت قبضے کے بعد کارگل کی شکستوں کو فتح میں بدل سکتا تھا کیونکہ اس مقام سے وہ بہترین پوزیشن میں آ جاتا مگر پاک فوج کے جوان ڈٹے رہے حتیٰ کہ 6 جولائی سن 1999 کو بھارت کی 18 بٹالین نے بھرپور حملہ کیا جس میں صوبے دار سکندر سمیت سات جوان شہید ہو گئے اب لالک جان بقیہ چار جوانوں کے ساتھ ان کی قیادت کر رہے تھے اسی اثنہ میں پاکستانی فوج کی مزید کمک بھی پہنچ گئی مگر لالک جان زخمی ہونے کے باوجود اپنے مورچے پہ ڈٹے رہے اس کے بعد لالک جان نے جو کیا اس کا اندازہ دشمن کے مورچے کی مستقل خاموشی سے لگائے جا سکتا ہے 13 سن 1999 کو حکومت پاکستان نے آپ کو نشان حیدر عطا کرنے کا اعلان کیا 15 ستمبر سن 1999 کو آپ کی گولیوں سے چھلنی لاش ملی جسے پورے اعزاز سے سپردخا کیا گیا مدیری عظم شہباز شریف نے دلشانگلہ کے علاقے مرتوں میں تودہ گرنے کے واقعے میں جہاں بحق ہونے والے آٹھ بچوں کے خاندانوں کے لیے فی خاندان دس دس لاکھ روپے کے امدالی پیکش کا اعلان کیا ہے گورنر ملوچستان ملک عبدالولی کاکر نے کہا ہے کہ عوام کی فلاہ وحبود کے لیے صوبے کے وسائل کو استعمال کرنے کی صوبت ہے آج کوئٹہ میں ایک وفد سے گفتگو کرتے پھر انہوں نے کہا کہ ترقیتی منصوبوں کی تکمیل سے صوبہ ترقی و خوشحالی کے راستے پر گام سن ہو جائے گا سگردو میں دیوسائی کے سہتی مقام کے قریب آسٹرڑک ایک حادثے میں ایک ہی خاندان کے پانچ سیاہت جانبہ حق اور دو زخمی ہوگے پولیس کے مطابق حادثہ دو گاڑیوں کے ٹکر آنے کے باعث پیش آئے جس کے نتیجے میں مخالف سمت سے آنے والی گاڑی نالے میں جاگری یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جارہی ہیں فیک کی مستقل سالسی عدالت نے تین سو تیس میگا وارٹ کے کشن گنگا اور آٹھ سو پچاس میگا وارٹ کے رتلے پن بجلی منصوبوں کے متناسے ڈیزائن کے بارے میں عدالت کے اختیار اس سماعت کو چیلنج کرنے سے مطالق بھارت کے چھ اعتراضات کو مسترد کر دیا بھارت یہ بجلی گہر پاکستان کے دریاؤں جہلے مرچناب پر بنا رہا ہے سالسی عدالت نے قرار دیئے کہ وہ پاکستان کی درخواست پر اس معاملے کی سماعت کا مکمل اختیار رکھتی ہے عدالت اب کشن گنگا اور اتلے پن بجلی منصوبوں سمتالی پاکستان اور بھارت کے درمن تنادیات کی سماعت کو آگے بڑھائے گی دفتر خارجے کی ترجمہ نے ایک کی سالسی عدالت کے فیصلے کے بارے میں سوالات کی جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو یہ فیصلہ موصول ہونے والا ہے ترجمہ نے کہا کہ سنتاس معاہدہ پانی کی تقسیم پر پاکستان اور بھارت کے درمن بنیادی معاہدہ ہے بھارت کے غیر قانونی دیرے قبضہ جمہور کشمیر میں معروف نوجوان راہنماء برحان مظفروانی کے ساتھویں یوم شہادت پر کل مکمل ہرتال کی جائے گی ہرتال کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے برحانوانی اور تحریک آزادی کشمیر کے دیگر شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دی ہے تمام آزادی پسند راہنماء اور تنسیموں نے کال کی ہمائیت کی ہے کل جماعتی حریت کانفرنس نے شہدہ کے اہل خانہ سے اظہاری اکچیتی کے لیے کل برحانوانی کے آبائی علاقے ترال کی طرف مارچ کے بھی کال دی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ تازہ ترین اقدام بھارتی ہندووں کو مخبوضہ علاقے میں بسا کر یہاں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی موضی حکومت کی کوششوں کا ایک ہی سا ہے بھارتی عدالت میں حدق عزت کے مقدمے میں سزا کے خلاف حزب اختلاف کے رہنمہ راہول گانڈی کی حکم امتنائی کی اپیل خارش کر دی ہے اور ہیں مارچ دوہزار انیس میں ایک انتخابی ریالی کے دوران مزیراعظم نرین درامودی کے خلاف ریمارکس پر دو سار قائد کی سزا سنائی گئی اسرائیلی فانس نے مخبوضہ مغربی کنارے میں فائرنگ کر کے مزید دو فلسطینیوں کو شہید کر دیا فائرنگ آج صبح صویرے کی گئی ادھرہ قوام مدہدہ نے فلسطین پر حملے میں اسرائیل کی طرف سے طاقت کے وحشیانہ استعمال کی شدید مضمت کی ہے ریڈیو پاکستان اپنے قومی پروگرام میں خبرنامے کے فوری بات یوم تکدس سے قرآن کے سلسے میں ریڈیو ریپورٹس نشر کرے گا اس کے فوراً بعد حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کی یوم شہادت پر ایک تصاویدی پروگرام بھی پیش کیا جائے گا ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا تین روزہ شندور پولو ٹورنیونٹ آج سے چترال میں شروع ہو گیا ہے تفصیل ریڈیو پاکستان گلگت کے نمائندے جوہر علی سے سیروزہ شندور پولو میلہ آج سے شروع ہوا ہے جو اتوار تک جاری رہے گا پولو میلے کا افتتائی میچ میں مستود چترال کی ٹیم نے یاسین گزر کی ٹیم کو چار کے مقابلے میں پانچ گول سے ہرا دیا پولو کا دوسرا مقابلہ گلگت اور چترال کی آفیسروں کی ٹیم کے درمیان کھیلا گیا گلگت کی ٹیم نے دو کے مقابلے میں پانچ گول کر کے مقابلہ جیت لیا اندرون ملک اور گلگت بلتستان سمیت چترال سے بڑی تعداد میں پولو کے شائقین شندور پولو گرون پہنچ گئے ہیں وہ فری سٹائل پولو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں ادھر پولو مقابلوں کے دوران مقامی افراد سیاہوں کو ہر قسم کی ہنگامی امداد مہیا کرنے شندور کے پولو گراؤن میں ریسکیو 1122 کا کیمپ بھی لگا جائے گا پاکستان بلائنڈ کرکٹ کانسل نے دوہزار تئیس آئی بی ایس سے ورلڈ گیمز کے لیے بیس رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے یہ مقابلے اگلے ماہ کی سترہ تاریخ سے برطانی کے شہر برمنگ میں شروع ہوں گے پاکستان کے علاوہ آسٹریلیا انگلینڈ اور بھارت کی ٹیم میں بھی کرکٹ کے مقابلے میں شریک ہیں ہاللنڈ نے آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ دوہزار تئیس کے لیے کالیفائی کر لیا ہے پہلے میچ میں آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کالیفائر سوپر سکس راؤنڈ میں ہاللنڈ نے سکوٹ لینڈ کو چار وکٹ وں سے ہرا دیا اس سے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سکوٹ لینڈ نے مقرر پچاس سو ورز میں نو کھلانیوں کے نگران ودیر اسم منید تنویر نے آج لاہور میں بہاولپور سنت و تجارت کے صدر زلف قار رحمت کی سر باہی ملاقات کی ملاقات میں بہاولپور سنتی سٹیٹ اور دوسرے مطالق عمور کے حوالے سے درپیش مسائل کے حل پر تبادلے خیال کیا گیا گیا وقت نے بہاولپور سنتی سٹیٹ کو خصوصی اقتصادی زون کا درجہ دینے سے مطالق پیش رفت پر بھی غور کیا اجلاس میں املاق ایک سائز اور ٹیکس محصولات کو درپیش مسائل بھی زیر غور آئے اسم تنویر نے سنتی سٹیٹس کی ترقی تیز کرنے کے لئے سنتی بنیاد دھانچ افراہم کرنے کی اہمیت پر زور دیا پاکستان سٹوک ایک سینج میں تیزی کا روچان دیکھا گیا کہ ایس ہنڈن انڈیکس اٹھائیس پوائنٹس کے بعد مارکٹ کے اختتام پر چوالیس ہزار دوسوسو سات پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارت ہجم دوسوسو سنتالیس ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل دوسوسو ستانوے ملین سے زائد حصص کا لین دن ہوا تھا آئی ورڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ تین تیس ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا آج مجموعی طور پر تین سو ستائیس کمپنیوں کی حصصص کا اضافہ جبکہ رفان میں اس کے حصص کی قیمتوں میں ایک سو دس روپے کی کمی ہوئی نیشنل بینک اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمین شرائط بادلہ کچھ چیز طرح رہی امریکی ڈالر قیمت خرید دو سو تی تی روپے پیسے یو ای درم پچھ تر روپے نو پیسے اور چھتر روپے چھ بیس پیسے جاپانی یعنی ایک روپے نو پیسے اور ایک روپے چورانو پیسے آج کراچی میں دس قیم سونے کی قیمت ایک لاک اٹھتر ہزار چھ لاہور میں الہمرہ آرٹس کاؤنسل میں بچوں کو فنون کی تعلیم و تربیت راہم کرنے کے ایک سمر کیمپ جاری ہے الہمرہ کے ایک سمر کیمپ آئندہ ماہ کی تین تاریخ تک جاری رہے گا نام اور ہدایت کار اور اداکار یاسر نواز نے کہا کہ فلم انڈیسٹری درست سمت میں گامزن ہے اور کامیابی کا سفر شروع ہو چکا ہے اب ہمیں سندید کی کے ساتھ میاری فلمیں بنانے کا تسلسل جاری رکھنا چاہیے پاکستانی ڈراموں کے شائعقین کے لیے اچھی خبر سامنے آگئی آن لائن سریمنگ ویب سائٹ نیت فلکس کے سارفین جلد او ٹی ٹی پیٹ فارم پر پاکستانی مواد دیکھ سکیں گے پاکستان کا پہلا نیت فلکس پروجیکٹ جلد شروع ہونے والا ہے جس کی کاس میں اداکار فواد خان اداکار مہرہ خان اداکار حمزہ علی باسی اور اداکار حانیہ آمیر سمیت دیگر فنگ کا شامل ہوں گے ریڈیو نیوز پی اے ٹی بی نے یہ اپلیگیشن پارکستان ہرٹیکلچر آثورٹی کے لئے خصوصی طور پر تیار کی ہے جس کی مدد سے لہور بھر میں اور پھر بعد ازاں پورے ملک میں درختوں کا ڈیٹا محفوظ رکھنے میں مدد ملے گی ایب کی مدد سے ناتھر و پہلے سے لگے پودوں کو محفوظ طریقے سے پروان چڑھانے رات ملتب ہو سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امریکی خلائی ادار ناسا نے ملیخ جیسے محول پر مبنی ایک تری ڈی پرنٹڈ جگہ تیار کی ہے جہاں چار افراد کو ایک سال تک رکھا جائے گا اور اب موسم موسم کی تازہ ترین صورتحال جان تہماہر موسمیات راشد بلال سے موسم کی تازہ ترین سرطحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلعہ برعالوت ہے جبکہ زیرین سندھ میں گرہ چمک ساتھ بارش وقفے وقفے سے جاری ہے خزشتہ 24 گھنٹوں کے دران سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاص ایک پر دعا پھر سنن لیچے وزیراعظم نے اسلامی تانظیم کے سیکرٹری جنرل سے ٹیلیفان پر گفتگو کرتے ہوئے امت مسلمہ کی قیادت پر زور دیا ہے کوئی اسلام خفوبیہ کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام کے لیے قانونی اور سیاسی لائے عمل وضع کرنے کی غر سے اجتماعی حکمت عملی تیار کرے مدیر آدم شہباز شریف نے تحفظ خورا کو ذریعی برامداد بڑھانے کے لیے آج اسلام آباد میں لینڈ انفرمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم سینٹر آف ایکسیلنس کا افتتا کیا خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے عویس میراج سپروائسر شعبہ اردو محمد یاسر مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد مدیر فورن ڈیسک آئشہ افتخار مدیر عالی عبدال باسد نگران عالی امان اللہ سپرا پیش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں تیسیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتا ہے ریڈیو ڈیو ڈیو ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے افیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹیم بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجاہد خان اور آصفہ محفوظ کو اجازت دیجی اللہ حافظ